آپ کو ایک اہم خبر دیں میڈیا انڈسٹری کا ایک بڑا نام 24 نیوز سے پابستہ ہو گیا سینئر انکر پرسن ڈاکٹر دانش سٹی نیوز 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 فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بے باک اور نیڈر صحافی ڈاکٹر دانش جلد 24 نیوز کی سکرین پر بے لاغ اور مستند تجزیے پیش کریں گے سیاست کا سیاہ ہو سفید ہو یا انتظامی مسائل کی بھول بھولیں یا سماجی مسائل کا گرداب ہو یا آداد و شمار کا گرک دھندہ ڈاکٹر دانش اب ہر مسئلے پر 24 نیوز کی سکرین پر سوال اٹھائیں گے ڈاکٹر دانش دس برسوں میں مختلف چینلز میں بطول سینئر انکر پرسن کام کر چکے ہیں اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں ڈاکٹر دانش 24 نیوز سے وابستہ ہو گئے ہیں ڈاکٹر دانش بہت شکریہ آپ کا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ وام ویلکم کرتے ہیں آپ کو اور بہت اچھا اضافہ ہم اپنی ٹیم میں آپ کو قابل فقر اضافہ سمجھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو 24 کے جو منیجمنٹس ہیں جو بھی 24 کی ایک فیملی ہے اب میں اس فیملی کا حصہ ہوں اور ایک طرف جو 24 کے ویورز ہیں ان کے لیے میرا سلام ہے اور جس طرح آپ کو یہ احساس ہے کہ میری آمد آپ کے لیے ایک اچھا اضافہ ہے اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ 24 جو چینل ہے میں خود بھی بہت دیکھتا رہا ہوں اس کو تو میرا یہاں آنا میری لیے ایک بڑا ایک ریسپیکٹیبل اقدام ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اس چینل کا ایک حصہ ہوں اور میں اس چینل پہ اب انشاءاللہ آپ کو آپ کی ویورز کو نظر آتا رہوں گا ٹھیک جو جو معروضی حالات ہیں جن حالات میں آپ اس فیملی کا حصہ بنوئے ان معروضی حالات پر بھی آپ کا ٹیک ہم جاننا چاہیں گے ساتھ ہی آزادی صحافت ان دنوں میں آپ اسے کس جگہ دیکھتے ہیں دیکھیں ایک اور چیز جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یقیناً آپ کے ویورز جو سن رہے ہوں گے اور بہت بڑی تعداد میں جو 24 کے ویورز ہیں اور کچھ ایسے ویورز جو مختلف چینلز پہ جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ دس سال کے اس عرصے میں میں بہت اہم چینلوں پہ رہا اور ویورز ظاہر ہے اپنے انکرز کو تلاش کرتے رہتے ہیں تو میں آپ کے اس چینل کے ترسک سے ان کو ضروری بتانا چاہوں گا کہ وہ مجھے 24 اب میں 24 کا حصہ بن چکا ہوں اور اب مجھے وہ انشاءاللہ ہر رات دس بجے منڈے ٹو تھرزڈی اس چینل پہ دیکھیں گے اور جو تذیعہ یا جو بھی شو ہم کرتے ہیں اور جس قسم سے جس طرح آپ نے ابھی سوال پوچھا ہے کہ موجودہ حالات کے لحاظ سے اور آزادی ہے صحافت کے لحاظ سے دیکھیں ایک بات تو تہہے کہ پاکستان کے اندر جو میڈیا ہے اس کو آئے وے ابھی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے یقیناً میڈیا میں آئے وے جو لوگ ہیں وہ اسی انوائرمنٹ کا حصہ ہیں اگر ہم بینقوامی میڈیا کو دیکھ لیں تو اس وقت ان کے جو حالات شروع میں تھے وہ حالات ہمارے ہاں بھی نظر آئے پھر وقت نے یہ ثابت کیا وقت نے یہ بتایا کہ جس طرح ویسٹن میڈیا یا دوسرے میڈیاز نے میچورٹی کا مظہرہ کیا اس کے لحاظ سے پاکستان کے میڈیا نے بہت تیزی سے میچورٹی کے ترپایا درست کہیں گے سب یہ جو پندرہ سال کی ایج ہے ففٹین تو ٹین ایج کا درمیانی حصہ یہ ہوتا ابھی تو ہم پندرہ سال کے ہوئے ہیں پرائیوٹ میڈیا یہ فرمایی ڈاکس صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے شریف خاندان میں ان دنوں میں سیاسی اختلافات کی خبریں ہیں اس کے بارے میں ہماری ویوز کو کیا بتائیں گے دیکھیں سیاسی اختلافات کی جو خبر ہے یہ میرے لحاظ سے یہ بہت پرانی خبر ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو خاندان ہے اس خاندان کے اندر بیسیکلی ایک بڑے اختلافات ایک تو مسلم لیگ نوم کے اندر اجداری جس طرح کہا ہے کہ ماروسی سیاست ہوتی ہے اور ماروسی سیاست میں نواز شریف فیملی یعنی شریف فیملی کا یہاں پر پورا ہول ہے لیکن ایک وقت ایسا آ گیا خبر تو پرانی ہے خبر تو پرانی ہے لیکن آج لاہور میں چھوٹے میاں صاحب بڑے میاں صاحب کیلئے نعرے لگوا رہے تھے نہیں دیکھیں اس وقت جو صورتحالہ آپ اگر دیکھیں تو اس وقت اینے ون ٹوئنٹی پہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ حمزہ کی وہاں انوالمنٹ نہیں تھی یا اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے اخدامات ہوئے جی ٹی روڈز پہ دیکھ لیں اس طریقے سے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ شریف فیملی کے اندر فیملی کے اندر سیاست کے دو گروپ الگ ہو چکے ہیں اور وہ ایک شہباز شریف حمزہ اور نواز شریف اور مریم نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد مریم نواز جو ہیں ان کی جگہ لیں اور اس سلسلے میں انہوں نے ان کو بہت پروموٹ بھی کیا اور آپ دیکھ بھی رہوں گے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مریم نواز پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر ڈپٹی پرائم منسٹر کی ایسے ایسے جبکہ ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو کوئی پوزیشن نہیں تھی لیکن حضرت ٹپٹی پرائم منسٹر نے انہوں نے کام کیا بلکہ لگتا تو یہ تھا کہ وہ پرائم منسٹر تھا دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ وزیرالہ پنجاب شہباز شریف نے حمزہ کو وہ مقام دیا جب وہ ایز ایکٹنگ چیف منسٹر کے طور پر نظر آئے لیکن پھر ایک وقت ہم نے وہ تصادم بھی دیکھا جب ہم نے آیاز صادق کا جب الیکشن ہوا تھا اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے حمزہ کا انٹریس تھا وہ وہاں کلیش ہوا پھر اینے ون ٹوئنٹی پہ ہم نے دیکھا اب جو صورتحال ہے بظاہر یہ اختلاف بہت بڑا ہے میں آپ کو بتاؤں بہت بڑا اختلاف ہے لیکن ایک چیز نے ان کو آپس میں جوڑا ہے دوبارہ اور وہ کیا چیز ہے وہ ان کے مفادات ہیں کیونکہ ایک طرف پنامہ کیس پہ شریف فیملی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ نواز شریف صاحب تایات نائل ہو چکے ہیں نیم میں ریفرنسز ہیں جہاں پر یقیناً یقیناً اتنے ٹھوس سا شواہد موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ وہاں پر منی ٹریل نہیں دے سکتے ہیں تو ان کو وہاں سزا ہونی ہے لیکن تھوڑا سا ادھر آئیے ایک ہدیبیا پیپرز کیس کا کھل رہا ہے ہدیبیا پیپرز کیس میں نہ صرف نواز شریف عصاق دار بلکہ شہباز شریف اور حمزہ بھی شامل ہے دوسری طرف موڈل ٹاؤن کا جو کیس ہے وہ بھی آپ دیکھیں وہ اوپن ہونے والا ہے اس پہ آرڈر آ چکے ہیں اور وہ کیس اصل میں جو وہ کیس اگر پھندہ بنتا ہے کسی کے لیے تو وہ شہباز آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ وہ صرف ان کے مفادات ہیں تو بلکل درست آئیے بہت شکریہ ڈاکسا آپ نے ہمیں وقت دیا وقت کی کمی کے باعث بھی یہاں پر میں آپ کو قطع کر رہا ہوں لیکن آپ کو ایک بار پھر ہم ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ یقین ہمارے ناظرین بھی منتظر ہوں گے آپ کے اس بازابتہ شو کے جو جل 24 نیوز کی سکرین پر وہ دیکھ سکیں گے بہت شکریہ آپ کا